اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد میرے تمام سنر دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرح سے میرے چینل ناتے کے قرآن کی جانب سے السلام علیکم شب جمعہ شب مغفرت شب دعا اپنے مرہومین کو یاد کرنے کی شب ان کے لئے احسال کرنے کی شب ان کے لئے صدقہ کرنے کی شب اور اپنے وقت کے امام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ظہور میں دعائیں مانگنے کی شب مولا کے ظہور میں تعجیل کی دعا مانگنے کی شب شب داری کی شب عبادتوں کی شب اپنے گناہوں سے معافی کی شب شب جمعہ میں اپنے مرہومین کو یاد رکھنا ان کے لئے احسال کرنا بے تہاشا روایات مصمی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں کہ اپنے مرہومین کے لئے احسال کرتے رہو ان کو یاد رکھو اپنی دعاوں میں اپنے صدقات میں اپنے ہر معاملے میں اپنے مرہومین کو یاد رکھنے کا بے حد عجر و ثواب مصمی علیہ السلام سے وارد ہوا ہے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ والدین مرہومین کے لئے سب سے بہترین احسال یہ ہے کہ ان کے لئے حج کروایا جائے اور یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے لئے احسال کرنے کے لئے ان کو احسالِ ثواب کے لئے کسی کو حج کرواتا ہے ان کے نام پر تو پروردگار اسے تابع دار فرما بردار اولاد شمار کرتے ہیں جو افراد دنیا میں صغی ہوتے ہیں ان کو لوگوں میں تقسیم کر کے سکون ملتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانے سے لوگوں کی مشکلات دور کرنے سے جب آپ انہیں احسال بھی کرتے ہیں اپنے والدین کو اپنے مرہومین کو تو آپ کے احسال کیے ہوئی چیز کو بھی وہ عالم برزخ میں تمام ارواح میں جتنا ہو سکتا ہے اس کو تقسیم کرتے رہتے ہیں جو پروردگار کی طرف سے انہیں آپ کا احسال کیا ہوا نور پہنچتا ہے اسی طریقے سے ایک شخص نے اپنے والدین کو دیکھا مرہومین ان کے گردے کٹھے ہیں اور وہ تقسیم کر رہے ہیں سب کو وہ بانٹ رہے ہیں تو کہنے لگا میں نے پوچھا اپنے ماں باپ سے کہ آپ کیا بانٹتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے تو اس وقت میرے والدین نے بتایا کہ یہ تیری پڑی ہوئی جو تُو نے ہمیں پچھلے سال احسال کی تھی نا سورہ اخلاص یہ اس کا ثواب جو ہے آج بھی ہم احسال ہم احسال کر رہے ہیں یعنی اتنا احسال کا وسی نظام ہے کہ آپ کے ماں باپ کو جب احسال کیا جاتا ہے اور وہ پھر آگے سے بھی اس کو تقسیم کرتے ہیں تو جس جس کے ہاتھ میں جہاں جہاں پر بھی وہ احسال پہنچتا ہے آپ کے حق میں وہ تمام دعائیں کرنے والے بن جاتے ہیں اسی طریقے سے انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اس دنیا میں جو کر کے جا رہا ہوں یہی سب سے بہترین احسال ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا وہ ہی میری طرف سے بہترین احسال ہوگا اسی طریقے سے ایک شخص نے جب اپنے علاقے کا کوئی امیر تھا بڑا رئیس تھا اتنا رئیس تھا اور اتنا امیر تھا اپنے علاقے میں کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی کہتا تھا کہ مجھے بابا کہہ کرنا پکارا کرو مجھے یا ایہل امیر کہہ کر پکارا کرو کہ اولاد جب گفتگو کرتی تھی اپنے بابا سے تو وہ بھی اپنے بابا کو یا ایہل امیر کہہ کے گفتگو کرتی تھی تو جب اس کے باب کا انتقال ہو گیا عالم خواب میں اس نے اپنے بابا کو دیکھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اپنے بابا کو اسی نام سے پکارتا ہے یا ایہل امیر اب جب کہا نہ اس نے یا ایہل امیر تو اس کے بابا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کے بابا نے کہا میں یا ایہل امیر نہ مجھے کو مجھے آج یا ایہل اسیر کہو وہ جو میں جس کے دسترخان لگے رہتے تھے جو لوگوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا میرے بیٹے آج میں اتنا اسیر ہوں کہ کسی حیوان کی بھی خوراک کو پورا نہیں کر سکتا کوئی چیز ان کو بھی نہیں ڈال سکتا بیٹا تو جو کچھ میرے لیے احسال کر سکتا ہے میرے لیے کیا کر تو کھا لے پی لے جو کچھ بچ جائے تو جب حیوان کے آگے بھی ڈالنے لگے تو یہ نیت کر لے کے پروردگارہ کہ میں اپنے باپ کی طرف سے احسال کر رہا ہوں کہ میں اتنا اسیر ہو چکا ہوں کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے اپنے مرہومین کے لیے صدقہ دینا ان کے لیے فاتحب کرنا جوز جمعہ ان کی قبور کی زیارت کرنا بہت زیادہ اس کا ثواب ہے پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہم سب کے مرہومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کے مرہومین کو شفاعت محمد اور علی محمد نصیب فرمائے اور ہمارے وقت کے امام امام زمانہ جلالہ تعالی فرج شریف کا جلد ظہور فرمائے مما علینا اللہ البلاغ المرین